ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میئی یوٹیوب چینل رمضان مبارک آپ سب کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اور آج دبائی میں پہلا روز ہے صبح صبح بھی جو ہے دھوپ وہ تیز نکلی ہوئی ہے تو خیر رمضان مبارک میں ہی طرف سے آپ سب کو آپ کی گھروانوں کو رمضان مبارک یہ پہلا رمضان ہے جو میرا دبائی میں گزرے گا دیکھتے ہیں کیسا گزرے گا آج پہلا روز ہے دبائی میں اور سعودی عرب بھی پہلا روز ہے میرے خیال سے پاکستان میں کل ہوگا تو میں نے سوچا بھئی کیوں نہ آج آپ لوگوں کو اپنے آفیس کے وزٹ کرا ہی دوں کیونکہ کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا ویلوگ بناوں ویلوگ بناوں تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں آج ہم جائیں گے اپنے آفیس پر آفیس میں آج آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا آفیس ٹور کراؤں گا سب کچھ بتاؤں گا اپنے آفیس کے بارے میں آج طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دو دن سے نزلہ بفار وہ کہاں سے لگی ہوئی ہے شاید آفیس سے جلدی نکل آؤں یہ دبائی مال سے میں بیٹھتا ہوں ہمیشہ اپنے آفیس کے لئے میں اتر گئے ہوں دبائی انڈرنیٹ سٹیٹی میں دبائی انڈرنیٹ سٹیشن میں جو ہے میرا آفیس ہے اور مزے کی بات یہ ایک سیشن کے اندر ہی جو ہے میرا آفیس کا رہنسہ نکلا تھا مجھے زیادہ دور چل کی جانا نہیں پڑتا تو بھی میں چیک آؤٹ کروں گا دوبارہ سے یہ میں نے چیک آؤٹ کیا یہ ایک ایک سیٹ ہے یہ دوسرا ایک سیٹ ہے میں ایک سیٹ ہے میں ایک سیٹ جاتا ہوں میں ایک سیٹ پہ جاتے ہوئے ہی میرا ون ڈاور آ جاتا یہ میں ون ڈاور کے لئے یہاں سے اندر ہو جاتا ہوں اور یہ سامنے میری بیلڈنگ ہے یہاں سے میں اپنی بیلڈنگ کے اندر ہی یہ دیکھیں یہ میٹرو کا راستہ جا رہا ہے اور یہ میری بیلڈنگ ہے تو بیچ میں کونیکٹیڈ ہے راستہ اور یہاں سے یہ گاڑ ہے یہاں سے میری انگلیس شاہد ہو جاتی ہے اس کو میں جاتا ہوں ہلو ہے کہتا ہوں ہلو how are you good morning تو یہ دیکھیں میں اپنی بیلڈنگ مینٹر ہو گیا ہوں بجائے کہ یہ باہر جانے ہی تھی یہاں سے مجھے گراؤنڈ پہ جانا ہے گراؤنڈ سے پھر جانا ہے ابھی میں پی مان کر رہا ہوں گراؤنڈ کی طرف یہ میں گراؤنڈ لیبل پہ رہا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیسٹینیشن لکھنی ہی تھی میں نے اپنی لکھی ہے 45 ڈسن ٹائپ 45 ڈسن ٹائپ تو 4 ڈسن ٹائپ تو یہ جو ہے میرا آفیس سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ یہ ریسپشن ہے پورا اور یہ لابی ہے یہاں سے ایک انٹرنس ہے اور ایک انٹرنس جاں وہاں سے تو ابھی ہمیں آپ کو وہاں سے لے جاؤں گا اندر یہ ہے صوفی ہلو صوفی ہاں یہ ہماری ریسپشن لسٹ ہے یہاں سے ہم اندر جائیں گے بھی پہلے میں اپنے فون سے اپنا لوگ کھولوں گا اچھا دیکھ یہ ہم انٹر ہوتے ہیں ابھی میں اپنا بیک شاگ رکھوں گا میں آپ کو ایزی ہوگے پورا آفیس سا جی تو میں اپنے آفیس آگے ہوں میں اپنا بیک شاگ رکھ لیا ہے میں آپ کو آفیس کا وزیٹ کراتا ہوں پورے آفیس کا بسیکلی یہ جوب بیٹر ہے ایک بزنس ہب ہے جو کہ ورک سپیس پروائیڈ کرتی ہے ہر بندے کو جس کے پاس کمپنی چھوڑی موٹی ہے جو ایک بندہ ہے وہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ورک سپیس پروائیڈ کرتی ہے تو ہماری کمپنی نے بھی یہاں پہ سپیس لیو ہے دو آفیس لیے میں اب جس طرح یہ نائنٹین ہے ایٹین تو یہ سارے آفیس ہیں جو بندہ آئے گا وہ آفیس لے سکتے اپنے لئے اور ایک بندہ بھی ہے وہ بھی آفیس لے سکتے تو ایک آفیس ہمارا یہ ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا اور ایک آفیس ہمارا یہ ہے سکسٹین اس کا ویو تو بہت ہی خوبصورت ہے یہاں سے آپ کو پورا دبائی نظر آئے گا ساری بلدنگ سب کچھ لیکن یہ آفیس بہت گرم بھی ہوتا ہے یہاں سے بھی اس کا بہت اچھا بھی ہوئے یہ دیکھیں 45 فلور سے آپ کو ساری دنیا نظر آئے گی تو یہ ہمارا ایک آفیس ہی ہے تو ابھی میں آپ کو پورا آفیس گھماتا ہوں یہ پرنٹر ہے جس نے بھی use کرنا ہے وہ یہ پرنٹر use کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دو washroom ہیں male female یہ ہمارا common area یہاں پہ آپ آکے پیٹھ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ call اور meetings نہیں کر سکتے کیونکہ common area تو یہاں پہ زیادہ شور شرابہ نہیں ہو سکتا یہ meeting room ہے اس کے بعد اور یہ دو washroom ہیں ہمارے پھر یہ exit ہے یہ میں اٹھتا تو میں کہاں سے نکلوں یہ میں یہاں سے نکلوں اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ ہے outdoor terrace یہاں terrace ہے یہاں پہ ہمارے events بغیرہ ہوتے رہتے ہیں اور جس نے باہر break لینی ہو یہاں پہ آکے بیٹھ سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں جو ہمیں سائیڈ پہ رکھیں گے کیونکہ بارش ہوئی ہے میرے خیال سے تو سب چیزیں سائیڈ پہ کرتی ہیں تو یہ ہمارا جو ہے سارا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا outdoor ہے terrace اور experiments بغیرہ ہوتے ہیں اور اور کیا ہوتے ہیں اور یہاں پہ ساری activities جو ہیں office کی وہ یہاں باہر ہوتی ہیں اب میں آپ کو یہاں سے اندر لے کے چلتا ہوں وہاں سے میں آیا تھا اب یہاں سے اندر جاؤں گا یہ بھی سارے offices ہیں سمجھ دو آگئے ہوگی آپ کو office کی office کس طرح کریں یہ ہمارا جو ہے smoking گریہ جس نے smoking کرنی ہے وہ اندر جائے گا پھر ہم واپس ادر ہی آگے یہ reception آگیا ہمارا اور ہاں یہ ہمارا office تھا job better جو ہے ہم نے لیا ہوا ہے اپنا دو offices تھی جو چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ دبائی میں اپنا office لے یا work space جس کو چاہیے ہو وہ آئے job better اور یہاں پہ اپنا چھوٹا موٹا work space لے لے اور ہر طرح کی فیسلیٹی یہاں پہ موجود ہے کچن میں نے آپ کو نہیں دکھا یہ ہمارا kitchen کچن ہے یہ فریج ہو گیا آپ کا یہ آپ کا چائے کافی بغیرہ والی مشین ہوگی جس نے جو چائے پینی ہے let's suppose میں نے پینی ہے جی cardamom tea okay چلو جو یہ چائے میری تیار فریج میں کھانا شاہنا پڑا ہوتا ہے جو دل کرے آپ کھا لو ایسا آپ کا دل کرے گا لیکن کھانا نہیں ہے کیونکہ کسی اور پہ کھانا پڑا ہوگا ہے یہ ہمارا microwave پھر یہاں پہ پلیٹس وغیرہ سب چیزیں دیکھیں ہر چیز جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں جو کھایا پیا ساف کیا خود ہی یہاں پہ بیٹھ کے آپ کھا سکتے ہو یہ ہمارا پانی کا کولر لگی میں دو یہاں بیٹھ کے بہترین قسم کا جو ہے اپنا لنچ کھاؤ اور چلے جاؤ دیکھیں میری چائے جو ہوگی ہے تیار میں نے چائے بھی اور چائے میں نے پی لیا اور اس کے دس منٹ بعد میں میرا تو روزہ تھا دس منٹ بعد میں میرا تو روزہ تھا اور وہ عادت لگی بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ آفیس آتے ہو آپ صبح صبح چائے پیتے ہو یہ ایک عادت لگی تھی آج وہ ہو گیا اپنا ٹیبل پہلے میں ٹیبل اس طرف ہوتا تھا اب جو ہے میں نے چینج کی ہے مجھے آفیس کی طرف سے یہ میک بک بھی دی گئی ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ بیٹھتا ہے یہ انڈین اس کے بعد وہ سوڈانی بیٹھتا ہے پھر یہ ایجبکشن بیٹھتے ہیں انتر ٹائمیوز اگرہ بھی وہ چینج کر دی گئی ہے صبح دس سے جو ہو گئی ہیں ساڑھے تین تک لیکن میں پھر بھی ساڑھے پانچ تک آپ کو پتہ ہے بس یہ دو گھنٹے مجھے لگتے ہیں جانے میں بھی اور دو گھنٹے لگتے ہیں آنے میں بھی تو یہ ایک سب سے بڑی خواری ہے رمضان کے بعد جو ہے میں شیفٹ ہو جاؤں گا کئی قریب یہاں پر دیکھوں گا ویلوگ بھی میرا پورا دیکھا کریں ابھی میرے آفس میں میکنسیز بھی آئیں گی تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جو لوگ دبائی آئے میں ہیں جو لوگ جوب ہنڈنگ کے لئے آئے میں ان کو میں گائیڈ بھی کروں گا کہ کیسا پروسس ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کہاں اپلائی کرنا ابھی ڈاؤن فیل کر رہا تھا انرجی بلکل لوئی بھی جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے مہتے پر خراب ہے تو میں نے آفس سے لے لی شاڈ لیفت کو میں نکل رہا ہوں گھر کے لئے تو آج تب سے خراب ہے تو میں آج میں آگئے ہوں آج میرا ایک دوکمنٹ اٹیس ہوئے لیکن ابھی تک ان کی مجھے کال نہیں ہے ایک تو پاکستانیوں کا ویزے ایک بڑا اشیو ہوا ہے تو میرا ویزا دو مہینے سے پسا ہوا ہے تو آج بھی مجھے فائن پڑے گا اور خیر آج میں نے کمبینوں کو کہہ کہ میں فائن نہیں پی کروں گا پی آپ کرو گئے آپ کا مسئلہ ہے آپ جانو اور آپ کا کام جانے تو خیر آج دیکھتے ہیں شکر ہے آر امراتی پوسٹ والوں کی کال ہے ابھی تو وہ آرہے ہیں میرا ڈگری کلیک کرنے کے لئے صبح سمجھتنی تینچن تھی کہ پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے تو ابھی جا کے ان کی کال ہے تو وہ آرہا ہے ڈگری کلیک کرنے کے لئے صرف ایک ڈگری اٹسٹ نہ ہونے کے جیسے میرا ویزا جو تھا مجھے نہیں مل رہا تھا ویزا ریجیکٹ ہو رہا رہا تھا بار بار اب اللہ کرے اس کی اٹسٹیشن کے بعد میرا ویزا مجھے مل جائے ویزا مل جائے اس کے بعد امرٹس ایڈی میری آجائے ابھی وہ آرہا ہے اس کو ڈگری شکری دوں گا آگئے ہیں میرا سے بند ہیں اسلام علیکم ہمومنہوں کیسے ہیں ٹھیک ہیں یہ میری ڈگری ہے اس کو کچھ ہوگا تو نہیں میری ٹاپ ملے گی مجھے مجھے کوئی سیکھوں مل جائے ویزا سیکھوں مل جائے گی مل جائے گی ممشاہ الہ چلیں ٹھیک ہے یہ بڑے اچھی بات ہے خواری سبج کیوں میں مجھے اپنے اسے نیشہ بھائی جن ڈاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بلوگ میں نہیں لے کے آنا تو بھائی کو میں بتا رہا ہوں آپ میرے بلوگ میں نہیں آرہے ہیں تو انشاءاللہ ویڈنس جے کہ میری ڈگری ٹیسٹ ہو کے واپس آجے گی اور پھر انشاءاللہ جو میرا ویزے کا پروسیس ہے وہ پورا ہو جائے گا بھائی کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں ویڈیو سے بنا رہا ہوں کہ شاید کل کو بھی پروف ہو کہ ڈگری میں نے بیجی میں ان کو بتایا کہ میں بلوگ کیا رہا ہوں ہم آپ کیلئے نہیں کر رہا تو ٹر گئے تھے کہ ہماری نوتری شکری خطرے میں جا سکتی ہے وہ تو آپ اسٹرانہ کریں تو جی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ جس میں میں نے آپ کو آفیس ٹور کریا ہے اپنا اور جو میری ڈگری اٹسٹیشن کے لیے جانی تھی شکر ہے وہ بھی چلی گئی آج دعا کریں کہ مجھے ورگ فیزا مل جائے جلد ایملیٹ سائی ڈی مل جائے تو پھر آپ دوں گا ایک اور سرپرائز دوں گا میں تو اسی طرح ساتھ جڑی رہی ہے ہمارے ویلوگ دیکھتے رہی ہے لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں لازمی اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ویلوگ کیسا لگ رہا ہے نہیں اچھا لگ رہا تو کیوں نہیں اچھا لگ رہا کیا چیز ایڈ کرنی چاہیے کیا چیز نہیں ایڈ کرنی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی ہر چیز مینچن کیا کریں مل دیں آپ سے نیس ویلوگ میں ڈل دیں با بائی